بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں اہم معاملہ ہے جس پر بات کروں گا یہ معاملہ ہے کے پی کے کی حکومت میں جو لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اس میں سیاستدان اپنی تصاویر لگا رہے ہیں اس پر پی ٹی آئی کے اندر ایک شور و غل ہے ایک لوگ اس پر اپنے اپنے ریاکشن کا اظہار کر رہے ہیں اس پر میں بات کروں گا کہ ہو کیا رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا صحیح ہے کیا تنقید غلط ہے صحیح ہے کیا یہ پی ٹی آئی کا اپنا کچھ سوشل میڈیا ونگ ہے کون لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں اور یہ تصاویر ہیں کیا تصاویر یہ ہیں کہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے عمران خان نے ہمیشہ تبدیلی کی بات کی اور اس نے کہا کہ یہ جو سیاستدان سرکار کے پیسوں پر جب بھی کوئی بھی رفائی پروگرام کرتے ہیں اس پر اپنی تصویریں لگاتے ہیں یہ غلط ہے یہ لوگوں کی انسلٹ ہے یہ ایسا مت کریں آپ لیکن اس میں ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے آٹا اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا دی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بینظیر کے نام سے آگیا اور لوگ اکثر یہی سمجھتے رہے کہ یہ شاید بینظیر کے پیسے ہیں جو لوگوں کو مل رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ سرکار کے پیسے تھے اب کے پی کے میں جو لوگوں کو پیسے دیے گئے جو لوگوں کو امداد دی گئی اس میں دس ہزار روپے فیملی امداد دی گئی تو اس کی بھی ویڈیوز چلائی گئی پھر بڑی بڑی تصویریں لگائی گئیں ان فنکشنز میں جس میں امین اللہ گنڈاپور کی تصاویر دوسری طرف مشال یوسف صاحبہ کی تصاویر اب علی امین گنڈاپور کی بھی بڑی قربانیاں ہیں مشال صاحبہ کو میں دیکھتا ہوں وہ ڈیالا میں ہر وقت ہوتی ہیں ہر جگہ پہ فور فرنٹ پہ ہیں بہت سارے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہوں گے لیکن آئی ایف سین کہ وہ بھرپور انہوں نے محنت کی ہے شہر یار افریدی صاحب جو ہیں اب جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں جس طریقے سے وہ جیل میں رہے ہیں اور کسی پریشر کو قبول نہیں کیا فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن وہ عمران خان کی طرح چٹان کی مانت ڈٹے رہے تو ان سب لوگوں کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہے بڑی عزت ہے لیکن وہ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ پرسنل اپنی جو پبلسٹی ہے اس کو کریں گے اب لوگوں کا دکھ کیا ہے لوگ جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں عام لوگ بھی ہیں کی پی میں جو بھی سب سے پہلے میں آپ کو بتا تو دو تین اس کی رئیز ہے سب سے پہلے کی پی میں جو ووٹ بھی ملا ہے جس کو بھی ملا ہے پورے پاکستان میں تحریک انصاب کو وہ عمران خان کا ووٹ ہے وہ ان انڈیویجولز کا ووٹ نہیں ہے اگر عمران خان کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ الیکٹ نہ ہوتے اب مجھے بتائیں وہ کی پی میں ووٹ لیے آپ نے عمران خان کے نام پر ووٹ ہے سارے عمران خان کے اپنی تصاویر لگا کے تو آپ چیزوں کو بانٹ رہے ہیں خان کی کوئی تصویر نہیں ہے عمران خان کی کوئی تصویر نہیں ہے کہیں پر کوئی تصویر نظر آ رہی ہے عمران خان کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران کی تصویر لگائیں عمران خان تو اپنی تصویر لگانے کے خلاف ہے وہ اپنی فیملی کی انکلویجن پولیٹکس میں اس کے خلاف ہے وہ بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا لیکن آپ یہ مریم نواز کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ایک بات کو سمجھیں آپ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں غور سے دیکھیں یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ کسی کا کوئی سوشل میڈیا ونگ ہے یہ عام لوگ ہیں عمران خان نے اتنا شعور دے دیا پاکستانی لوگوں کو پاکستانی قوم کو اب ہر بندہ آپ کسی سے بات کریں وہ آپ کو پوری ایک تقریر سناتا ہے ماضی میں آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا پیوز پارٹی میں نون لیگ میں آئی سے آٹھ دس سال پہلے پورے زلے میں ایک آدھ لیڈر ایسا ہوتا تھا یا دو لیڈر ہوتے تھے جنہوں نے جو جیل گئے ہو جن کی لوگ بات سنتے ہو یا جن کو ایشیوز کا پتہ ہوتا تھا ابھی تو ہر گلی میں تین بندے ہیں پی ٹی آئی کے چار بندے ہیں فیملی کے جو بیچارے مار پیٹ جن کو ہوئی ہے اور ان سب لوگوں نے جس طریقے سے عمران خان نے بیان کیا ان کو وہ سمجھ کے تو ویسے ہی وہ بیان کرتے ہیں عمران خان جیسی تقریر کرتے ہیں تو یہ تو ایک لیڈر کی پوری فوج عمران خان نے بنا دی ہے پاکستان کے گلی کچوں میں جو نوجوان ہیں وہ ایمبیسیڈر بن گئے ہیں تبدیلی کے تو وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو نون لیگ نے کیا جو پیپس پارٹی نے کیا تو وہ تحریک انصاف کے جو اکابرین ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں اس تنقید کا مقصد ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا امیشن یہ نہیں ہے ہم تو تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور آپ انہی کو فالو کر رہے ہیں اب میشال صاحب آپ پچاس پچاس روپے بچوں کو بانٹ رہی ہیں کیا ضرورت ہے وہاں پہ کیمرے آن کروانے کی اور پھر آپ جس کو پیسے دیتے ہیں آپ اس کی تصویر چھاپتے ہیں جس کو پیسے دیتے ہیں اس کی تظلیل کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو آپ نے دس ہزار روپے دیئے کیوں عمران خان یہ نہیں چاہتا اس نے تو لوگوں کو عزت سے رہنے کے لیے پناہ گھائیں بنائیں اور اس نے کہا کہ کوئی کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا جو بھی آتا تھا وہاں پہ اسے کھانا ملتا تھا شوکت خانم کیا کبھی وہاں پر عمران خان کی آپ کو تصویر نظر آئی اور وہاں پر کیا ہے جب آپ علاج کے لیے جاتے ہیں آپ صرف بتاتے ہیں کہ آپ غریب ہیں ایک صرف وہ نمبردار سے آپ نے تصدیق کروانی ہوتی ہے اور وہ ایک کمرے میں دو بیڈ ہیں ایک بیڈ پہ پیسے والا ہے اور دوسرے بیڈ پہ چیریٹی والا ہے اور ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا کہ ان میں سے پیسے والا کون ہے اور چیریٹی والا کون ہے تاکہ سروس میں فرق نہ آئے سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ بہال رہے تو میشال صاحبہ آپ بڑی قابل عزت ہیں آپ نے بلا شبہ بڑا ڈٹ کے ساتھ دیا بشرا بی بی صاحبہ کی بھی آپ ترجمان ہیں آپ اگر اس طرح کے کام کریں گی تو آپ موقع دوسروں کو خود دے رہی ہیں کوئی آپ کے خلاف کیمپین نہیں چلا سکتا نہ کوئی کیمپین ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو اب بہت زیادہ جن کو آگائی ہو چکی ویری کلیرلی اس نے یہ کہا کہ میں نے تو جہاں پر میں کوئی پیسے بھی دیں ہیں تو ہم نے تو کوئی اس کی فوٹی نہیں چلائی تو یہ میری تصویریں کیوں لگاتے ہیں آپ اور انہوں نے بقاعدہ مطلب ان کے ترجمان نے انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو اس سے سوال کیا جائے گا اور یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہ کلیرلی میڈیا میں ہر طرف انہوں نے کہا ہے اور علی امین کی کوئی اس طرح کی یعنی ہمیں کوئی چیزیں اس طرح کی نظر بھی نہیں آئیں تو بڑی ایفٹ وہاں پہ صحت کارڈ بحال ہوا ہے تو کیا صحت کارڈ پہ عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ سب رونکیں یہ سب جلسے یہ سب لوگ اللہ تعالی نے جس کو عزت بخشی ہے اس کا نام ہے عمران خان جو ایک تبدیلی کا نشان بن چکا ہے مرد کلندر ہے میں آپ کو بتاؤں میں جیل میں جاتا ہوں میں اس کا مقدمہ دیکھتا ہوں اس کی میں بات سنتا ہوں ایکشن اس کو جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کی باڈی لینگویج ہے یقین کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی کوئی اس کو پبلسٹی نہیں چاہیے وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں دوبارہ وزیراعظم بننا یا نہیں بننا وہ کوئی کسی چیز پر ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف تبدیلی پاکستان کے لوگوں کے لیے اور تبدیلی کیا سیلف ریسپیکٹ آپ کی عزت اور جو لوگ اس کے بوٹوں پر آئیں اگر وہ وہی کام کریں جو مریم نواز کر رہی ہے جو عاصف زرداری نے کیا ہے جو بلاول بھٹو نے کیا ہے تو پھر جب لوگ اس پر بات کرتے ہیں تو اسے یہ نہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی سوشل میڈیا ہے جو کمپین چلا رہا ہے یہ پاکستان کی عوام آپ سے کہہ رہی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب ابھی نندن کا جہاز گرا تھا تو یہ سوشل میڈیا سارا all praise for پاکستان full ایک ایک جگہ سے کوئی آپ وہ کیا پی ٹی آئی کا یا نون لی کا سوشل میڈیا تھا نہیں لوگ تھے when you do good things people stand firmly behind you اور ابھی میرے پچھلے وی لاغ میں بھی ہے ابھی جو بہاول پور میں جو ہوا ہے بہاول نگر میں اس کے بعد لوگوں کے جو سارے جو ریاکشن ہے کیا وہ پی ٹی آئی کا ریاکشن ہے یا کسی اور جماعت کا نہیں یہ لوگ ہیں اور زبان خلق کو نکار ہے خدا سمجھو میں آپ کو بتاؤں یہ سوشل میڈیا کو جو لوگ یہ ایک misconception ہے ان کا کہ کوئی دس بارہ بندرہ بندوں کی ٹیم ہے جو یہ کر رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ پورے لوگ جب ایک بات غلط ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ آ جاتے ہیں بات کرتے ہیں یہ citizen میڈیا ہے یہ عوام کا میڈیا ہے یہ لوگوں کی آواز ہے یہ gutter نہیں ہے یقین کریں یہ آپ کو pulse دیتا ہے تو اس لیے I hope کہ جن لوگوں نے یہ تصویریں چھاپ کے مریم نواز کو فالو کرنے کی کوشش کیا چلے مریم نواز کو فالو نے کیا یہ سمجھا کہ یہ صحیح political action اور نہیں political action تبدیلی ریال تبدیلی ریسپیکٹ فور دی پیپل آف پاکستان ریسپیکٹ دا لاؤ اور سٹرونگ انسٹیوشن یہ ہے تبدیلی جس کے لیے عمران خان لیڈ کر رہا ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ ہے اور جن لوگوں کو عمران خان کی وجہ سے ووٹ یا حکومت ملی ہے وہ اس کو ریالائز کریں اور اسی چیز کو آگے لے کے بڑھیں جس کو عمران خان آگے لے کے بڑھ رہا ہے اجازت دیجئے اللہ نگے پاکستان